جن کو بنا کے ایک مہینے تک سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں آپ نہ ہی اس کی سٹفنگ خراب ہوگی نہ پانی چھوڑے گی اور نہ ہی پراتھے سے نکل کے بکھرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوئے کہ نئی اور بہت ہی مزیدار فروزن آلو پراتھا کی ریسپی کے ساتھ اس ریسپی کو ایک مرتبہ بنا کے آپ رکھ لیں پورا مہینہ استعمال کریں نہ تو آلو خراب ہوں گے اور نہ ہی آپ کے پراتھے خراب ہوں گے بلکل فریش بن کے تیار ہوں گے تو ویڈیو کے اند تک دیکھئے گا بینہ سکپ کیا تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ پراتھے گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی آلو کے پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیڑھ کپ مہی رنگ کپ کے ساتھ میں نے میدہ لیا ہے اور ڈیڑھ کپ میں نے گندم کا آٹا لیا ہے آپ جو بھی آٹا گار میں استعمال کرتے ہیں روٹی پکانے کے لیے وہی آپ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نمک شامل کروں گی چوتھائی ٹی سپون میں نے لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے اجوائن یہ بھی میں نے چوتھائی ٹی سپون لیا ہے اجوائن اگر آپ شامل کریں گے تو اس سے حازمہ بھی درست ہوتا ہے اور ہم سٹور کرنے والے ہیں آلو والے پراتھے کو تو وہ ہمارے پراتھے جو ہیں آلو والے وہ خراب بھی نہیں ہوں گے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے روم ٹیمپریچر پہ پانی ہے جو ڈال کے تو آٹا گوند لینا ہے جس طرح بھی آپ گھر پیروٹی بنانے کے لئے گوندتے ہیں آٹے کو میں نے کٹھا کر لیا میں نے نارمل سا کیا ہے اب اس کو ہم نے گوند لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارا آٹا جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے آٹے کو میں نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب اس کو مکی لگا کے تو ہم رکھ لیں گے یہاں پہ کور کر کے کم کم جو ہے نا پندرہ بیس منٹ کے لیے تاکہ ہمارا آٹا جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تاب تک ہم سٹفنگ تیار کر لیں گے آٹے کو ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھا ہے تاب تک سٹفنگ تیار کریں گے اور سٹفنگ کے لیے یہاں پہ آدھا کلوں میں نے آلو لیے تھے جن کو بوائل کر کے میں نے تھنڈا کر لیا ہے آلووں کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے اور اب ان کو ہم نے میش کر لینا ہے آپ چاہے تو گریٹر کی مدد سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں میش اچھی طرح سے کرنا ہے گٹلی کوئی نہیں رہنی چاہیے ان کے اندر آلووں کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب یہاں پہ کچھ مسالیں ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی یہاں پہ لال مرچ کا پاورڈر ہے وان ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ہے کیونکہ ہم نے آٹے میں بھی ڈالا ہوا ہے چوتھائی ٹی سپون حلدی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور یہاں میرے پاس ہے دنیا پاورڈر ہے چوتھائی ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ چوتھائی ٹی سپون اور چاٹ مسالہ چوتھائی ٹی سپون اور اب یہاں پہ بہت ہی خاص چیز بنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں ان کا پاورڈر لیا ہے میں نے یہ میں نے ڈی ٹی سپون لیا آپ چاہے تو بیسن کو روست کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کا فلیور نہیں آئے گا اس پاورڈر میں لیکن یہ کام کرے گا ایک مہینہ سٹور کرنے پہ کیونکہ آلو جو ہوتا ہے جب اسے ہم سٹور کرتے ہیں زیادہ عرصہ کے لیے بوائل کی ہوئے آلو کو رکھتے ہیں وہ پانی چھوڑتا ہے بیسن جب ہم تھوڑا سا ہم اس میں ڈال لیتے ہیں یا بنے ہوئے چنے کا پاورڈر ڈال لیتے ہیں تو یہ اس کا پانی جو ہے نا اس کو کور کر لے گا اور ہمارے پراتھے نہیں خراب ہوں گے ایک مہینے تک بھی اور اب ان کو ڈال کے جو ہے نا پھر سے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا میں میشر کی مدد سے ہی کر لوں گی تاکہ جو بھی کوئی گھٹلی رہ گیا وہ بھی ہماری کور ہو جائے یہ میں نے اچھی طرح سے ساری چیزیں مکس کر لیا اب میشر کو میں سائیڈ پہ کروں گی اور کچھ اور میں اس میں شامل کروں گی اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے سبز دنیا دو ٹیبل سپون ہے یہ ڈال کے میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور سٹفنگ ہماری جو ہے نا وہ مزیدار سی ریڈی ہو چکی ہے سٹفنگ بھی ہماری ریڈی ہو چکی آٹے کو بھی پڑے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے اب ہم اگلا کام کر لیتے ہیں آٹے کو پڑے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب پیڑے بنانا شروع کریں گے پیڑے بنانا آکے میں ادھر ہی ایک جگہ پہ رکھتی جاؤں گی بعد میں ہم اوپر سے کور کر دیں گے پیڑے سب ہی ہو چکے ہیں اب ایک پیڑا لے کے اس کو میں بیلنا شروع کروں گی جیسے ہم روٹی پکاتے ہیں ویسی ہی ہم نے بیل لینی ہے ایک روٹی روٹی کو میں نے تھوڑا سا لمبائی میں بیل لائے اور کتنا پتلا بیل لائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی ہم روٹی پکاتے ہیں اس سے زیادہ پتلا ہے اب اس کے اوپر ہلکا سا ککنگ آئل لگا لینے ککنگ آئل لگانے کے بعد جو آلو کا مٹیریل ہم نے بنا گرک ہے وہ اس کے اوپر لگانے اب ہلکا ہلکا اس طریقے سے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا اوپر پتلا پتلا سا اگر آلو چپکیں تو آپ نے پانی یا ککنگ آئل لگا لینا ہے چمچ کو سٹفنگ کو میں نے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا اب اس کے اوپر ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر لینا اس طریقے سے اور اس کو جو ہے نا اس کی ایک سائیڈ پکڑ کے ہم نے اس سائیڈ پہ لے جانے ہیں اس طریقے سے تھوڑا سا ہاں سے پریس کر لینا ہے اب اس سائیڈ سے پکڑ کے تو ہم نے ادھر لے آنا ہے اور اب اس کا ہم نے رول بنانا ہے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے رول بنانے کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو اس طریقے سے کر کے پکڑنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو آدھے کو جو ہے نا اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے اور اب اس کو ہم نے کھول لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے اس کا مین پیڑا اب ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر کے تو اس کا ہم نے پراتھا بیل لینا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اس کی لیئر بن گئی ہیں اور اب اس پوائنٹ پہ پراتھا جو ہے نا وہ روٹی سے تھوڑا سا ہم موٹا ہی بیلیں گے کیونکہ پہلے ہم نے اتنی پتلی اس کی روٹی بیلی ہوئی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ نظر آ رہی ہے اس کی پٹی کے اندر سے اتنی پتلی ہم نے بیلی ہوئی ہے اس لیے آپ کی جو روٹی ہے نا وہ پتلی نہیں رہے گی پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے اب یہاں پہ ایک میں نے کاغذ لے لیا اس طریقے سے ہم نے ان کو کرنا ہے سٹور یہاں ایک پلیٹ میں میں رکھوں گی اور اس کے اوپر میں لگاؤں گی کوکنگ آئل اور پراتھے کے اوپر دبارہ سے ہم نے ہلکا سا ککنگ آئل لگا دینا ہے پھر ہم نے دوسرا شاپر رکھنا ہے اور اسی طریقے سے میں باقی پراتھے جو ہے نا ان کو بھی بیل کے رکھوں گی ماشاءاللہ جتنا میں نے آلو کا مٹیریل لیا تھا نا اس مٹیریل میں میرے پانچ پراتھے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور دو پیڑے جو ہے نا وہ ہمارے بچ گئے ہیں اب ایک کو میں رکھوں گی یہاں پہ جس کو میں آپ لوگ کو فرائی کر کے بتاؤں گی اور باقی جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے سٹور کیسے کرنا ہے ان کو سٹور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے اس طریقے سے کوئی بھی شاپر لے لینا ہے اس کے اندر سیدھے سیدھے رکھنے ہیں ویسے آپ کسی بھی باندھڑکن والے ڈیبے میں بھی رکھ سکتے ہیں ڈال کے تو فریزر میں رکھ لیں جب بھی آپ نے ان کو فرائی کرنا ہو تو آپ نے ان کو جو ہے نا بیس پچیس منٹ پہلے نکالنا ہے اور ان کو فرائی کر لینا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ آپس میں چپکیں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے اور جو چیز ہم نے ڈال لی ہے نا اس کے مٹیریل میں ڈیرھ ٹیبل سپون اس کی وجہ سے آلو پانی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اور آلو خراب بھی نہیں ہوں گے اسی طریقے سے ان کو ہم فریزر کر لیں گے اور ایک کو میں آپ کو فرائی کر کے بتاتی ہوں اب یہاں پہ طوے کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے طوے کو ہم نے میڈیم آگ پہ گرم کر لینا ہے ایک سائیڈ سے تھوڑی دیر میں پکنے دیں گے اس کے بعد سائیڈ چینج کریں گے اور بلکل اسی طرح پکا لینا ہے جیسے ہم آم گھر میں پراتھے پکاتے ہیں اسی ایک سائیڈ سے پکتے ہوئے چند سیکنڈ ہو چکے ہیں اب اس کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اوئل آپ چاہیں تو اور لگا لیں یا پھر وہی اوئل کافی ہوگا جو ہم نے پہلے سے اوپر اور نیچے ان کے لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا اس کا ماشاءاللہ پراتھا ہمارا جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست تیار ہو گیا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست آیا لوک کتنی زبردست آیا آلو کا مزیدار سا پراتھا جو ہے نا وہ ریڈی ہے ماشاءاللہ جس کو بنا کے آپ ایک مہینے تک سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں نہ ہی اس کی سٹفنگ خراب ہوگی نہ پانی چھوڑے گی پراتھوں کو فریز کیے ہوئے دو تین دن ہو چکے ہیں اب میں ان کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اچھی طرح سے فریز ہو چکے ہیں اب ان کو فرائی کرنے کے لئے ہم پہلے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے وہ داس منٹ میں آ جائیں پندرہ میں آ جائیں اسے حساب سے پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں باقی جو ہے نا ان کو میں اسی طرح کور کر کے فریز کر دوں گی پراتھا ہمارا روم ٹیمپریچر پہ آ چکے ہیں اب ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا جو ہے نا وہ اس طریقے سے میں نے اسے مزید پتلا کر لیا ہے پہلے ہی سٹیپ میں اگر ہم بہت زیادہ پتلا کر لیتے ہیں تو یہ بکھر سکتا تھا اس لئے اس پوائنٹ پہ کرنا ہے یہ دیکھیں جتنی آپ روٹی بیلتے ہیں نا اتنا ہی موٹا ہے اب اس کو جو ہے نا ہم نے پکانے کے لیے ڈال لینا یہاں پہ میں نے پین کو رکھا ہوا ہے گرب کرنے کے لیے ایک سائیڈ جب اچھی طرح سے پک جائے گے پھر ہم دوسری سائیڈ پہ کر لیں گے ایک سائیڈ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر پک چکیا اب اس کے ہم سائیڈ چینڈ کریں گے اب اس سائیڈ سے بھی پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوکنگ آئے لگا کے تو اسے بھی اچھا سا کلر آنے تک پکا لیں گے ماشاءاللہ ہمارے پراتھے پہ دونوں اطراف پہ بہت زبردست کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے دیکھ لیا مزیدار سا ہمارا آلو کا فروزن پراتھا جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹفنگ بکھری ہے نہ ہی باہر نکلی ہے اس کو ہم نے فروزن کیا تھا اس کے باوجود ماشاءاللہ زبردست ہمارا آلو کا پراتھا بن کے تیار ہے ماشاءاللہ ریڈی ہے ہمارے بہت ہی مزیدار فروزن آلو کے پراتھے جن کو بنا کے ایک مہینے تک سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں آپ نہ ہی اس کی سٹفنگ خراب ہوگی نہ پانی چھوڑے گی اور نہ ہی پراتھے سے نکل کے بکھرے ہی دیکھیں کتنی زبردست ماشاءاللہ لک کا آئی ہے بہت ہی زبردست کرسپی اوپر سے بنے ہیں اور اندر سے ماشاءاللہ کافی زیادہ نرم اور لچے بھی ماشاءاللہ بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ پراتھوں کی ریسپی ہے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں ہم نے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکنپرنس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تک کے لیے ویلی جھانڈی نوٹی کی طرف سے اللہ حافظ